موسیقی آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ سپارہ نمبر 23 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا سپارہ نمبر 23 کا آغاز سورہ یاسین سے ہی ہو رہا ہے اور سپارہ نمبر 22 کے اختتام پہ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے سورہ یاسین قرآن مجید کی وہ مشہور اہم ترین صورت ہے جس کو قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے اور اس کے بہت سارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ یاسین کو جس بھی اچھے اور نیک مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں کوئی بھی نیک مقصد ہے تو نیک مقصد کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت اس مقصد براری میں انتہائی مؤثر ہے مفید ہے سورہ یاسین کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور اس چیز کو واضح کیا گیا کہ اللہ نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو برے کاموں کے انجام سے باخبر کریں برائیوں کے انجام سے ان کو ڈرائیں یہی تین باتیں اس سورت کا بنیادی موضوع ہیں توحید، رسالت اور آخرت کا حساب و کتاب یہ تین باتیں ہیں توحید، رسالت، آخرت کا حساب و کتاب یہ پوری سورہ یاسین کا خلاصہ ہے اور یہاں پھر پہلے رکوع میں یہ بات بھی فرمائی کہ ہم ان لوگوں کے تمام زندگی کے آمال کو لکھ رہے ہیں ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَسَارَهُمْ جو پیچھے چھوڑ آئے ہر چیز کو جو آگے جا رہی ہے ہر چیز کو اللہ لکھنے والا ہے ہر چیز کا احطہ کرنے والا ہے پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے تین اسلام کے دعائی ان کی کارگزاری سنائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیل میں وہ خود پیغمبر تھے یا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے تھے تین اسلام کے دعائی ایک بستی میں گئے اسلام کی دعوت دینے اور بستی والوں کو دعوت حق دی تو انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں تکلیف دیں گے تم منحوس ہو تمہاری نحوست ہے ایسی باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں ان دونوں کو شہید کر دیا گیا پھر قرآن کہتا ہے کہ دور شہر سے ایک دور کنارے سے ایک اور اسلام کا دعائی وہ دوڑتا ہوا کوشش کے ساتھ اس بستی میں دوبارہ پہنچا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کے ان بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے ان کی پیروی کرو یہ تم سے کوئی سوال پیسوں کا سوال نہیں کرتے یہ ہدایت یافتہ ہیں تمہیں اللہ کی طرف بھولاتے ہیں اور پھر اپنے بارے میں کہا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناوں گا رحمان کو چھوڑ کر تو مجھے ان سے کوئی فائدہ شفاق کا نہیں ہو سکے گا اور وہ مجھے کسی عذاب سے چھوڑا نہیں سکیں گے اور تم سن لو کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں اب یہ جو تیسرا دعائی تھا اس نے اسلام کی دعوت دی انہیں بھی شہید کر دیا گیا اس قوم نے انہیں بھی شہید کر دیا ایک تمنا کی کہ اے کاش اے کاش کہ میری یہ بات پہنچ جائے دنیا والوں تک شہادت کے بعد یہ تمنہ کی وہ تمنا ان کی شہادت کے بعد ہوئی اللہ نے اس تمنا کو قرآن بنا کے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اور دنیا کے تمام انسانوں تک اس تیسرے شہید دعائی اسلام کی وہ بات پہنچائی وہ بات کیا تھی کہ جب یہ شہید کیے گئے تو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی جو ہی شہید ہوئے شہادت ملتے ہی جنت بھی مل گئی اب انہوں نے یہ خواہش کی کہ اے کاش اے کاش میری قوم کو پتا چل جائے ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اپنے عزت والے لوگوں میں شامل کیا ہے میں نے جنت کے فیصلے کیے ہیں تو اللہ نے گویا کہ ان کی شہادت کے بعد سارے دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتلا دی کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے کوئی جان جان آفرین کے حوالے کرتا ہے تو شہادت کا عظیم مرتبہ پا لیتا ہے اور جو ظلم کرنے والے تھے وہ ناکام ہوئے ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور کامیاب ہوئے جو اللہ کے دین پر چلنے والے تھے پھر اس کے بعد پر ودگار عالم انسانوں سے شکوا کرتا ہے یا حسرتن علی العباد کیا افسوس ہے بندوں پر افسوس ہے بندوں پر افسوس کس بات کا کہ ان کے پاس جو بھی اللہ کے رسول گئے انہوں نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا ان رسولوں کی ناقدری کی اللہ کے پیغام پہنچانے والوں کی توہین کرتے رہے اور پچھلی قومیں اسی لئے حلاق ہوئی ہیں پھر اللہ پاک اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے نشانی ہے مردہ زمین ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس میں سے آناج نکالتے ہیں لوگ آناج کھاتے ہیں ہم نے ان کے لئے باغات بنائے خجور کے انگور کے چشمے جاری کیے اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا پھر ان کے لئے نشانی ہے رات ہم اس کے اوپر سے دن کو اتارتے ہیں دن اترتا ہے رات آ جاتی ہے یہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں سورج اور چاند ہیں اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں سورج چاند تک نہیں پہن سکتا چاند رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی ہر چیز ایک دائرے میں چل رہی ہے پھر فرمایا ان کے لئے نشانی ہیں وہ کشتیاں وہ بحری جہاز اور کشتیاں جن میں یہ سوار ہو کر سمندروں کی سطح پر سفر کرتے ہیں اگر ہم ان کو ڈوبونا چاہیں اس سمندر کے اندر غرق کرنا چاہیں تو تم ان کی کوئی فریاد بھی سن نہ سکوگے نہ انہیں کوئی بچانے والا ہوگا اب سمندر اور دریا کی سطح پہ تیرتی ہوئی کشتی یا جہاز یہ حقیقت میں اللہ کی نشانی ہے کہ وہ سمندر جو میلوں گہرا ہے وسیع عریض ہے جہاں انسان کی رسائی نہیں ہے تو کونسی ذات ہے جو بھری ہوئی اس کشتی کو بحری جہاز کو ڈوبنے نہیں دیتا وہ اللہ خالق ہے جو بچانے والا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ وعدہ آخرت کا کب پورا ہوگا قیامت کب آئے گی فرمایا کہ وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ آئے گی سور پھونکا جائے گا سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کے زندہ ہو کے دور لگائیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے اور ظالم کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم مارے گئے ہمیں اپنی قبروں سے کیوں زندہ کر دیا گیا ہمیں آج کیوں زندہ کر دیا گیا کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے اور نبی انہیں سچ کہا تھا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان پہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا انسانوں نے جو کام کیے ہوں گے وہ اسی کا بدلہ ملے گا اور جنت والے وہ جنت میں مزوں میں ہوں گے اور میووں سے دل بہرا رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں وہ گہرے سائیوں کے اندر گاوٹ تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی اور جو پھل وہ چاہیں گے جو کچھ مانگیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا اور سب سے بڑی جنت والوں کے لیے بشارت اور نعمت کیا ہوگی سلام قولم من رب الرحیم کیونکہ رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کا سلام جنت والوں کو مل رہا ہوگا یہ تو ہوگا فرما برداروں کا علم اور نافرمانوں کی حالت کیا ہوگی کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ جو مجرم ہوں گے دنیا میں معصوم اور مجرم دونوں برابر ہیں ظالم مظلوم اکٹھے ہیں قاتل مقتول دنیا میں اکٹھے ہیں لیکن آخرت میں اللہ انہیں اکٹھا نہیں ہونے دے گا مجرم الگ ہو جائیں گے اور فرمایا جائے گا کہ ہم نے تم سے یہ آہد نہیں لیا تھا کہ تم آدم کی اولاد تم شیطان کی پیروی مت کرنا میری عبادت کرنا یہی صراطِ مستقیم ہیں اور پھر اس کے بعد اس بات کو واضح کیا گیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اگر اللہ چاہے تو اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالے آنکھیں اندھی ہو جائیں اللہ چاہے تو زمین میں انسان کو دھنسا دیا جائے اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی حوالے سے بات فرمائی کہ اللہ پاک نے یہ وحی آپ پر نازل فرمائی ہے اور ہم نے آپ کو شیر شیر و شاعری نہیں سکھائی ہے یہ قرآن ہم نے اتارا تاکہ آپ اس انسان کو ڈرائیں جو زندہ ہے یعنی جس کا دل زندہ ہے جس کا دل زندہ ہوگا وہ قرآن پاک کو بھی سمجھ لے گا اللہ پاک اپنی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں آخری رکوع چلتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا فرما دیجئے کہ جس نے پہلی دفعہ ان کو زندہ کیا انسانوں کو وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اس کا عمر تو یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ ارادہ کر لے صرف ارادہ کرنا کافی ہے کن کہے کہ ہو جا فیقون وہ چیز ہو جاتی ہے تو گویا کی خلاصہ پوری سورہ یاسین کا تین چیزیں ہیں اللہ پاک کی توحید اس کے دلائل اور عقید رسالت اس کے دلائل اور آخرت آخرت کا حساب و کتاب اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے ہیں پھر اس کے بعد اگلی سورہ سورہ سافات ہے سورہ سافات کا بنیادی موضوع بھی توحید کی دعوت ہے دعوت توحید ہے اور پر بردگارِ عالم اپنی ان نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں آسمان کو اللہ نے مزین کیا ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ فرمایا اور شیعتین اگر آسمانوں کے دروازوں کے پاس جا کر کوئی خبر چوری کرنا چاہیں تو اللہ کی طرف سے شہاب ساقب ان کے پیچھے ایک دہکتے ہوئے انگارے ان کو مار کے وہاں سے بھگایا جاتا ہے اور فرمایا کہ ان ظالموں کی حالت یہ کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت نہیں پکڑتے جب انہیں کوئی بات سمجھائی جائے کوئی نشانی یہ دیکھ لیں تو ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پہ تو جادو ہو گیا ہے اور ہم مرنے کے بعد ہماری بوسیدہ ہڑیاں زندہ نہیں ہوں گی روزِ معاشر کو بیان کیا گیا یہ روزِ معاشر قیامت کے دن مرنے کے بعد ان کے کیا حالات ہونے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سب کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے زندگی کے عامال کا حساب و کتاب لیا جائے گا جو برے عامال والے ہوں گے ان کو سزا ملے گی جو نیک عامال والے ہوں گے تو اللہ پاک ان کی پھر نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں یہ جو مخلص بندے ہیں اللہ کے اللہ ان کو خوب رزق عطا فرمائے گا میوے ہوں گے عزت دی جائے گی باغات نعمتوں والے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان کے اردگرد صاف شفاف شراب لے کر اس کے پیالے لے کر خادم پھریں گے اور سفید پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ ہی اس سے کوئی نشہ پیدا ہوگا اور نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھیں والی عورتیں ان کے نکاح میں لائی جائیں گے ان ساری نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد اگلے رکوع نمبر تین کے اندر بیان فرمایا کہ جو توحید پرست ہیں اللہ نے کامیابی کا فیصلہ انہی کے لیے فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر یہاں ہوتا ہے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ وہ کیفیت بیان کی گئی کہ جب آپ نے بیٹے کے لیے دعا مانگی رب حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما اللہ پاک نے ایک برد بار بیٹے اسماعیل کی بشارت عطا فرمائی قرآن کہتا ہے جب یہ بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا یعنی اسماعیل کچھ بڑے ہو گئی یہی سات آٹھ سال عمر ہوگی تو اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے زبا کرتا ہوں فنظر مازہ ترہ اب بتا تیری کیا رائے ہے تو بیٹا عظیم بیٹا عظیم باپ بیٹے نے سنتے ہی کہا اور دیکھئے کہ کتنا محسون بچہ ہے لیکن پیغمبر بچپن سے ہی ایسی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے بچپن کے عمر میں کہا کہ یا میرے والد محترم یا ابتخل ما تو عمر اس میں رائے والی کون سی بات ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ پیغمبر ہیں جو حکم دیا اس کو پورا کیجئے اور مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس سے پتا چلا کہ ہر حالت میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے انشاءاللہ من الصابرین فہا چنانچہ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چھری پھیری نہ چلی آخر میں جنت کا جانور آیا وہ زبا ہو گیا لیکن اللہ نے یہ قربانِ قبول فرما لی اللہ نے وہ جذبہ وہ خلوص وہ اطاعت اللہ پاک نے قبول فرما اس سے وقت سنجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے اللہ محتاج نہیں ہے اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں سچی اطاعت کا جذبہ ہے اور کون اطاعت سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراشتہ ہے پھر اس کے بعد یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ توحید پرست اللہ کے اطاعت والے کامیاب ہوں گے اگلے رکوع نمبر چار کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ان پر اللہ غلہ کی جو نعمتیں برسی ان کا ذکر ہوا ان کی قوم پر جو نعمتیں آئیں ان کا ذکر ہوا اور اس چیز کو بتایا گیا کہ اللہ نے انہیں بھی کامیابی اطا فرمائی پھر حضرت علیہ السلام کا ذکر ہوا ان پر نعمتیں آئیں ان کو اللہ پاک نے بیان کی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کے مچلی کے پیٹ میں جانے والا قصہ بیان ہوا مشرقین مکہ کی ایک عادت بد بیان کی گئی کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں مشرقین مکہ اب قرآن کہتا ہے ان کی عقلیں اتنی الٹی ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹی پیدا ہونے کو برا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی بیٹیاں مان کر بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں سبحان اللہ عم ما یسفون اللہ بھی ہر بیٹی سے بیٹے سے اولاد سے شریک سے سب سے پاک ہے اور دوسری بات بھی غلط ہے کہ اپنے لیے بیٹیوں کو برا سمجھنا یہ بھی رسم بد ہے یہ بھی غلط بات ہے سورت کا اختتام ہوتا ہے سورہ سعید کا آغاز ہوتا ہے سورہ سعید کا بنیادی موضوع ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرنا اور واقعات کو بیان کر کے یہ بتلانا کہ جن جن قوموں نے رسولوں کا انکار کیا ہے وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں اور جن جن لوگوں نے اور قوموں نے اتباع رسولوں کی کی ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور لہٰذا اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ اس کو کامیاب فرمائے گا اور جو حضور کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ناکام فرمائے گا تو کامیابی میں کامیابی اطاعت میں ہے اور ناکامی نافرمانی میں ہے گزشتہ قوموں کے واقعات کو بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی اس میں بیان کیا گیا اسی طرح رکوع نمبر چار تک اس حسلہ چلتا ہے اور اس کے بعد رکوع نمبر چار میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مخلصین کو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ مسائب پہ سبر کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام شدید بیماری کی حالت میں تھے اور ہمیشہ سبر کیا لیکن اللہ پاک نے جب شفا دی تو جہاں بیٹھے تھے وہاں پاؤں پاؤں زمین پر مارا تو وہیں سے پانی نکل آیا اب جو پانی نکل آیا اس ٹھنڈے چشمے کے پانی سے انہوں نے غسل بھی کیا اور وہ اس پانی کو نوش بھی فرمایا تو اللہ پاک نے اسی پانی سے ان کو شفا عطا فرما دی اور وہ پانی اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن گیا تو اس میں بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کی آنے والی دین پر چلتے ہوئے آنے والی مسیبتوں پر سبر کرتے ہیں تو اللہ سبر کے نتیجے میں ان کو عجر بھی دیتا ہے مدد بھی فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا اگلے رکوع کے اندر جنت کی روح پرور نعمتیں ہیں امان افروز تمام باتوں کو بیان کیا گیا اور آخر میں حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ یہ جو لوگ اطاعت نہیں کرتے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان سے کہیے کہ آپ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی ذکرِ الہی ہونے کو بیان کیا گیا اس کے بعد سورہ زمر ہے زمر کے معنی گروہ کے ہیں جماعت کے ہیں چونکہ سورہ زمر کے آخر میں رکوع کے اندر زمر کا لفظ ذکر ہے جنت کی جماعت اور دوزخ کی جماعت اسی سے سورت کا نام سورہ زمر ہے یہ بھی مکی سورت ہے آٹھ رکوع ہیں اور پچھتر آیات مبارکہ ہیں اس سورت کا بنیادی موضوع جو پہلی دوسری آیت میں بیان کیا گیا وہ ہے عبادات میں اخلاص سے کام لینا عبادات کے اندر اخلاص ہم نے یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ اور آپ اللہ کی عبادت کیجئے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں تو یہ اپنے اس شرک کی وجہ ایک بیان کرتے ہیں وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہ ہم اللہ کے علاوہ جن بتوں کی یا جن چیزوں کی ہم پوجہ کرتے ہیں اصل میں ان کی پوجہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی چیزیں ہیں یہ بت ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کی روحیں ان بتوں میں آتی ہیں یا جو بھی بیچ میں فلسفہ ہے یہ ہم ان بتوں کی پوجہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بت اللہ کے بہت قریب ہیں جب یہ اللہ کے قریب ہیں تو جب ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں تو یہ وہ فلسفہ ہے جو تمام مشرقین مکہ کا تھا جس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند فرمائی اور کہا کہ یہ شرک ہے ظلم عظیم ہے کیونکہ کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی جس چیز کو عبادت کہا جاتا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لئے جو عمل کیا جائے وہ عبادت ہے چاہے وہ نیک عمل کیا جائے چاہے وہ برے عمل سے بچا جائے عبادت کی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب لینے کی نیئے سے جو کام کیا جائے اب ایسا کام عبادت عبادت صرف اللہ کے لئے ہے کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے تو عبادت کے اندر اخلاص کی تلقین ہے اور شرک کی نفی بیان کی گئی ہے اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسے دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادر میں رکھا کیسے اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں بھی غضہ عطاق فرمائی انسان کی حفاظت کی یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتا ہے اس لئے حدیث مبارک میں مجھے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا رضی اللہ عنہ ہمارکی اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تُو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے تجھے پیدا کیا جب تُو بولنے لگ جائے تو کہے کہ اس کے ساتھ فلاں فلاں بھی شریک ہے تو فرمایا کہ یہ شرک ہے اور اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ کی قدرت کو پہچانے گا وہی عقیدہ توحید کو پہچانے گا اے میرے بندوں اے ایمان والوں اللہ سے درتے رہو اور اچھے آمال کرتے رہو ایسوں کے لئے دنیا میں بھی اللہ نے بہترین بدلہ رکھا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عجل و ثواب عطا فرمائے گا اور حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ اور اس کی عبادت میں میں کسی کو شریک نہ کروں اور جتنے بھی بت ہیں جتنے بھی باطل ہیں ان سب سے میں اجتناب کروں یہ تمام نیک لوگ اللہ کے بندے ہیں اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ سب باطل ہے اور جس کا سینہ اللہ کو شادہ فرما دے اسلام کے لئے تو وہ اللہ کی طرف سے نور اور روشنی پر ہوتا ہے تو اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے دین کے لئے کو شادہ فرما دے اور ہلاکت ہے ان دلوں کے لئے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہونے والے دلوں کے لئے اللہ نے ہلاکت کا اعلان فرمایا ہے اور پھر رکوع کے آخری آیات کے اندر سپارہ نمبر تیس کے آخری رکوع کے اندر فرمایا کہ یہ جو ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے اس کو ہم نے قرآن عربی بنایا ہے عربی زبان میں اتا رہا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑ سکو اور پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھا سکے اس میں کوئی عیب نہیں ہے یہ ہر طرح کی عیب سے پاک ہے تو گویا کہ قرآن پاک پر قرآن پاک کی عظمت پر اور قرآن پاک سے نصیحت لینے کی تعلیم پر اس سپارے کا اختیدام ہوتا ہے اس کے بعد سپارہ نمبر چوبیس کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں سورہ زمر کی آیت نمبر بتیس سے آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين